ناظرین آپ کو اہم اور تازہ ترین خبر سے آگاہ کرے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے وزیر قانون خیبر پختون خواہ سلطان محمد کو عدر سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے حضرت افصیلات کے مطابق وزیر اعظم کے معابلے خصوصی شہباد بیل میں بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان نے خیبر پختون خواہ کے وزیر قانون سے استیفہ لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ محمود خان کو احکامات جاری کر دیئے ہیں اتنے ایک بیان میں انہوں نے کہا دوزار اٹھارہ میں سینٹ انتخابات کے دوران عرقین اسمبلی کی جانب سے پیسے لیے جانے کی ویڈیو سامنے آنے کے معاملے کی تفصیلی انکوائری کر کے ریپورٹ پیش کی جائے گی دوسری طرف وفاق حکومت کی جانب سے سینٹ انتخابات دوزار اٹھارہ میں عرقین اسمبلی کے ووٹ بیشنے کی ویڈیوز بطور شواہد سپریم کورٹ لے جانے پر ووٹ شروع کر دیا گیا ہے ویڈیوز کو سپریم کورٹ میں زیر سمات اوپن بیلٹنگ کیس میں بطور شواہد پیش کیا جا سکتی ہے جس کے لیے عمران خان زیر سدارت وفاق کی کابینہ کی جلاشت کے دوران سینٹ کے الیکشن سے متعلق سبو بھی ہوئی دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں پی ٹی آئی ارکان کو نوٹوں گیم بار لگا کر خریدا گیا ویڈیو میں عرقین اسمبلی کو نوٹ گنتے اور بیگ میں ڈالتے ہوئے دیکھا گیا ہے یہ خریدوں فروغ بیس فیوری دوزار اٹھارہ سے دو مارچ کے دوران کی گئی تاہم باز ازام پی ٹی آئی نے تحقیقات کے بعد ووٹ پیجنے والے بیس عرقین کو پارٹی سے بھی نکال دیا تھا لیتی اب تک کی لوکل بیوز تازہ ترین مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل لوکل بیوز ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں